سیف سیٹی کے کیمرہز کو اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے یوزز سے انہوں نے سارے کے سارے کیسز ورکاوٹ کیا ہے زمان ہے ان کا رابطہ ایک ایسے گروہ سے ہو چکا تھا جو ہیکرز کی ایک پوری ٹیم تھی جو ان ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے جو نمبر ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ان کا جو بی پی این نمبر ہے وہ یوز کرتے ہوئے ان کے جو اکاؤنٹ میں موجود پیسے ہیں وہ لے سکتے ہیں حال ہی میں انویسٹیگیشن پولیس لاہور کی جانب سے نیجی یونیورسٹی کے سابقہ پروفیسر کے اندھے قتل کی واردات کو ٹریس کیا گیا ہے وجہ قتل کیا تھی اور پولیس نے ملزمان کو کیسے ٹریس کیا آئیے جانتے ہیں اندھے قتل کی واردات کا یہ واقعہ ہے کیا؟ یہ ڈاکٹر سلمان شوکت ان کا نام ہے اور یو سی پی کے اندر لیکچرر تھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور آج کل پروپٹی کا کاروبار کر رہے تھے جس میں جن لوگوں کے ساتھ ان کی سلام دعا تھی اس پروپٹی کے معاملات کو لے کر انہوں نے ان کو نواب ٹاؤنگ کے علاقے میں بلایا اور وہاں پہ ہتھاروں کے وار کے ساتھ ان کا قتل کر دی پروفیسر صاحب کو قتل کرنے والے ملزمان کو کیسے ٹریس کیا گیا؟ بلکل بلائنڈ انسیڈنٹ تھا اور جس وقت ہی ہم موقع پہ پہنچے ہیں تو یہ ایک نالے کے اندر ڈیڈ بوڈی اور گاڑی موجود تھی ہم نے اس سے ٹریس کرتے ہوئے جس وقت وہ گاڑی کا نمبر سے ہم نے ٹریس کیا بڑی مشکل سے ہمیں یہ ایڈنٹیفائ ہو گیا کہ آیا یہ ایک بی آر وی گاڑی ہے جو گجومتے کے قریب ٹورڈز کسور جو ہمارے سیف سیڈیز کے کیمراز ہیں وہاں پر جا کر یہ ہم نے گاڑی کو ٹریک کر لیا وہاں پر چونکہ این پی آر کیمراز تھے وہ این پی آر کیمراز جو ہیں وہ سپیشلی کیونکہ آٹو نمبر پر لیڈیڈنگ کیمراز ہوتے ہیں اس میں گاڑی کا نمبر بلکل وہ ایڈنٹیفائ ہو گیا اور ہم بلکل اس انیویسٹیشن کے اندر کنیکٹیوٹی ہماری ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اگر سیف سیڈیز کا کیمرے سے ہمیں نمبر ریڈوٹ نہ ہوتا تو وہاں پر ہمارا بلکل سٹک تھا انویسٹین ہماری سٹک ہو گی تھی ایک دفعہ اور نمبر سے پھر ہم آگے چل پڑے تو سارے ملزوان بھی ٹریس ہو گئے اور انہوں نے بیسیکلی یہ سارا معاملہ کیا اس لیے کہ انہوں نے کارز جو تھے بینک کے جو کارز ہیں انہوں نے آن لائن ٹرانسفر کرنے تھے منی ان کو کوئی حیکر گروپ ملا اس نے کہا جی کہ ایک ماہ تک کارز بلوک نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسے کارز ہم ملا آ کے دیں جو بلوک نہ ہو اس کے لیے انہوں نے پہلے بھی اٹیمٹ کی کسی اور بندے کے ساتھ پھر انہوں نے ان کے مائنڈ میں یہ بات کلک کی کہ اگر ہم واردت کریں گے تو وہ بندہ تو اگلے دن ہی جا کے بلوک کرا دے گا کارٹ اس ایلیمنٹ کی وجہ سے انہوں نے پھر سوچا کہ ہم ایسے بندے کو ہک کرتے ہیں جس کے پاس کارز بھی زیادہ ہوں اور پھر وہ اس کو ہم مرڈر کر دیں گے تاکہ وہ ایک مہینے تھا کہ اس کے کارز بلوک نہ ہو سکے خیر انہوں نے یہ ڈاکٹ صاحب کے ساتھ اس طرح کر کے اور اس کے بعد انہوں نے جس کے ساتھ کیا تو بعد میں پتہ چلا جا کے کہ کارڈ میں ایک میں سولہ سو اور ایک میں پینتی سو پر نکلیں اس جرم کی قانون میں کیا سزا ہے جی اس میں جرم تین سو دو اور تین سو چونسٹھ اگواہ بھی ہے ساتھ اور ساتھ روبری بھی ہے اس کی سزا آلٹیمیٹلی عمر کہتا ہے یہاں پھر سزائے موت ہے تو انشاءاللہ ہم میکسیم اس کو پرسیڈ کرائیں گے پولیس کی جانب سے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ جو سیف سیڈیز کیمرہز ہیں جو جو ٹیم کام کر رہی ہے جو آپ کے ایس پی حضرات ہیں جو آپ کا انڈور سٹاف کام کر رہے ہیں جو کیمرہز کے اوپر بلکل آئیکونک ہو کے یہاں فٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ بہت زیادہ پروگرسیو ہے بہت پروگرس کے چل رہے ہیں اگر آپ کے الیکٹونیز کیمرہ نہ چلتے ہوں تو شاید 90% جو ایکسٹورشن کی کیسیز ہیں یا جو دوسرے کیسیز ہیں وہ شاید سولوی نہ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ٹیم سیف سیڈیز کا کیمرہز کام کر رہے ہیں آپ نے سیف واقعی اس کا نام سیف سیڈیز ہے اور اس نے شہر کو سیف کرنے میں کافی اتک مدد کی ہے